اسلام علیکم میں ہوں امرین جواد کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو سب ہیری ایسے ہوں گی چلیں جی آج رمضان سپیشل بریانی بناتے ہیں یہ بہت مزیدار مسالدار بریانی ہے اور بہت جھٹ پٹ بننے والی بریانی ہے چلیں جی ہم بریانی بنانے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اپ بٹن دبا دیں چلیں جی بریانی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں سب سے پہلے چیزیں چاہیے اس میں ہے نیشنل بمبئی بریانی مسالے کا ایک پیکٹ ون کےجی چکن لے لیں اس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اس کو جب پانی اس کا ڈرائی ہو جائے تو وہ اپنے اس طرح پلیٹ میں ڈال لینا ہے پانچ بڑے عدد میں نے پیاز لے لیے ان کو اچھی طرح سے میں نے اس طرح کٹ لیا آدھا کلو دہی لے لیا میں نے اچھا جی اب اس میں جائیں گے تین سے چار عدد ٹرماتر درمیانے سائز کے ان کو بھی میں نے اس طرح کٹ لیا ہری مرچ کا پیسٹ لیسن کا پیسٹ ادھرک کا پیسٹ سوخہ دھنیا میں نے دو بڑی چمچ لے لیا سرخ مرچ میں نے ایک بڑی چمچ لے لی کھوٹی ہوئی لال مرچ اس کو میں نے درمیانے مرچ درمیانے سائز کی ایک چمچ لے لی آگے نمک میں نے ایک بڑی چمچ لے لی آلو بہارے کے میں نے چھے سے سات پیس لے لی آلو بہارہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کی جگہ بھی آپ املی بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی پہلے تو ہم یہ چکن اپنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم چاولوں کی طرف آئیں گے چلیں جی پہلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں چکن کی تیاری ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیچے سے میں نے چولیو کی فلیم آن کر دی اب اس میں ہم آئل ڈالیں گے آئل تقریبا ہم اس میں دو سے تین چمچے جو ہنڈیا بنانے والا چمچہ تھا وہ ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب اس میں میں تھوڑی سی پیاز ڈالوں گی کیوں سب سے بہلے مجھے چکن کو فرائے کریں یہ ہو گیا اب دیکھیں جب آئل تھوڑا سا دھرم ہو جائے اور پیاز بھی تھوڑی سے گولڈن سے ہو جائیں گے تو ہم اس میں چکن ڈال جائیں گے چکن کو فرائے کرنے کے لئے اس لیے کہ جب میں چکن کو فرائے کرتی ہوں پھر یہ مجھے ہوتا ہے کہ اس میں سے سمیل وغیرہ نہیں آئے گی اکثر ہوتا ہے کہ گوش میں سے بہت زیادہ سمیل آتی ہے تو وہ مجھے دلکل اچھی نہیں لگتی ملک جتنا بھی وہ اچھی بھری ہو بریانی لیکن جب اس میں سے چکن کی سمیل آتی ہے تو وہ عجیب سے ہو جاتا ہے ملک کھانی نہیں ہوتی تو اس کے لئے اب میں اس میں ڈال دیکھوں چکن چکن کو ڈال دیا چکن کو اچھی طرح سے فرائے کریں چکن کو ادھی دے تک فرائے کرنا ہے جب تک اس کا کلر وائٹ نہ ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے یہ وائٹ سے ہونے لگیا ہے لیکن اس کے اندر اس نے تھوڑا سا پانی چھوڑا ہے اس کے لئے سے سمیل آتی ہے تو اس پانی کو ہم خوش کریں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پانی میں نے سارا وہ خوش کر لیا ہے لیکن اس میں اب طرف پائل رہا ہے اب اس میں ہم کیا کریں کہ گوش نے بھی بلکو کلر چینج جائے لیا ہے اب اس میں ہم کیا کریں گے اب اس میں ہم کیا کریں گے جو ہم نے کاٹے تھے وہ ڈال دیں گے سارے اور جتنے مسالے تھے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ سارے جو ہاں ہمیں ڈال دیں گے اچھے طرح سے اس کے بعد ہم نے ہمارے پاس جو دہی تھا وہ سارے ڈال دیں گے دہی ڈالنے کے بعد ہمارے پاس جو بریانی مسالے کا پیکٹ تھا وہ ہم نے اس میں سارے ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہاں یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے تھوڑا سا جو بریانی مسالہ ہے اس میں سے سمجھ لیں کہ ایک چمچ چھوٹی چمچ آپ نے بچا لینے ہیں کیوں بچا لینے ہیں کہ جب یہ ہندیاں بن جائے گی تو آپ نے جب ہندیاں تیار ہو جائے گی اس کے اوپر جو آپ نے بچا ہوا ایک چمچ رکھا ہوا تھا مسالہ وہ اس کے اوپر ڈال گے بس دو چمچ بار ہلا دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بریانی میں سے بہت ہی اللہ کی سب کی خوشبو آئے گی ٹھیک ہے اب میں نے ایک چمچ اس میں سے نکال لیا تھا تو باقی پورا بریانی مسالے کا پیکٹ میں نے اس میں ڈال دیا ہے چلیں جی اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں چلیں جی میں نے سب چیزوں کو مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں ایک جو چائے والا کپ ہوتا ہے نا چھوٹا اس میں میں نے اتنا پانی ڈال دیا ٹھیک ہے ایک کپ چائے کا کیونکہ مجھے پانی کامل لگ رہا تھا اب اس کو ککر کو میں بند کروں گی آپ چاہیں تو ہندیا میں بھی بنا سکتے ہیں میں ککر میں بنا رہی ہوں کیونکہ میں افتاری میں بنا رہی ہوں تو مجھے تھوڑی جلدی ہے تو آپ نے کیا کرنے اس کو آپ ہندیا میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو ککر میں بند کرنے لیکن چلیں جی میں اس کو ککر میں بند کرتے ہوں پھر جیسے ہی اس کا جو میں ٹائم لگا کے اس کے بعد کھوڑوں گی پھر میں امتبار آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں جی ہمارا چکن تیار ہو گیا سالن ہمارا بریانی کھلا تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں میں جو ایک چمچ میں نے بریانی مسالے کا رکھا ہوا تھا بکایا اب اس میں میں ڈال دوں گی اس سے آپ کی اتنی خوشبو اچھی آئے گی پہلے بھی بیسے اس کی بہت خوشبو آری پورے کرنے بریانی کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے چلیں جی جو بکایا تھا وہ بھی میں نے اس کیوں پر ڈال دیا ٹھیک چمچ رکھا ہوا تھا اس کو بس مکس کر دینا ہے اور چولے کو ہم نے بند کر دینا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے چاولوں میں بریانی کی اتنی خوشبو آئے گی چولے جی اب چاولوں کے تیارے کرتے ہیں چاول میں نے پہلے سے بگو کے رکھا ہوئے تھے چاول اب گوئے ہوئے مجھے کم اس کم پندرہ سے بیس پینٹ ہوگئے ہیں کیونک یہ پرانے چاول ہیں تو اس لئے میں نے اس سے بگو کے رکھ دیا تھا ادھر چاولوں کے لئے میں نے ابالنے کے لئے چاولوں کے لئے پانی رکھ دیا اور یہ پانی دیکھیں میں نے بغیر اندازہ پس ڈال دیا اچھی طرح چاول جو نہ گل جائے بالکل نہیں گھائی لینے ایک کنی رہ جائیں تو نہیں تو اب اس پانی میں میں ڈالگی ہوں کیا نہ میں تھوڑا سا سرکہ سرکہ اس میں ڈالگی ہوں کہ اسے چاول آپ کے نکرے نکرے ہیں گے اور یہ حراب نہیں ہوں گے سرکہ ڈالنے کے بعد اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا آئل اسے بھی یہ ہے کہ چاول جڑیں گے نہیں لگ لگ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ڈالنے بس دو چمچ سرکہ اور آئل ڈالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے نمک نمک پانی کے ساتھ سے ڈال لینا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ کچھ سالوں میں میں نے ایک چمچ ڈالا تھا اس لئے اس میں میں آپ تقریباً دو چمچ ڈالوں گی کیونکہ پانی بہت زیادہ ہے اس لئے میں نے اس میں جو اینہ نمک دو چمچ ڈال دیا ہے پانی اس کا میں نے بھی جب چاون مدب ایک کنی رہ جائیں گے اس میں سے پانی میں نے نکال دینا ہے سارا نیتھار دینا ہے اب اس میں میں ایک چمچ سرکھ مرش ڈالنے لگی ہوں تھوڑی سی مدب اتنا زیادہ پانی اس میں ایک چمچ سرکھ ڈالوں گی تاکہ سارے چاولوں میں تھوڑا سا مرچوں کا ٹیسٹ آ جائے مرش ڈالنے کے بعد اس میں میں خلقا سا رنگ ڈال دوں گی یہ میں نے تھوڑا سا زردہ رنگ ڈال دیا اب ان کو مکس کر لیں چلے جی اب اس کو ڈال آ رہے ہیں اب اس میں میں چاول ڈال دوں گی سارے اب میں نے اس میں سارے چاول ڈال کر دی ہے چلے جی اب ہمیں اس کو ڈالیں گے اب میں اس کو ڈال کے پانچ میٹ پال اس کو چیک کروں گی چاول کریں گے اگر یہ ایک کنی رہ گے تو پھر اس کو نکال لیں گے چلے جی ہمارے چاول تیار ہو گیا ایک کنی اب اس دیکھیں اس میں جو پانی ہے انہیں میں چھاننی میں ڈال کے اس کو چھان لوں گی تاکہ سارا پانی باقی نکل جائے پھر ہم اس کی تہے لگاتے ہیں اس طرح آپ کی سارا پانی اس پانے تھار لیں گے ہڈیا کا جتنا یہ اوہل ہے اس کو اٹھا کے آپ نے نیچے یہ لگا لیں گے پین کے نیچے لگا لیں گے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ چاول کی تہے لگانے لگیں گے سارا ہڈیا کو آئل نکال لیں چلیں جی یہ جتنا ہڈیا کے اندر آئل تھا وہ سارا میں نے پہن کے اندر لگا لیا اب اس کے اوپر میں نے چاول کی تہے لگاؤں گی اس طرح آپ نے پھلا کے تہے لگا لیں چاول کی تہے لگا لیں چلیں جی نیچے لیں اس سے سارے کو کور کر لینا اس کے اوپر گوشت کی تہے لگا لیں گے اب آپ نے اس کے اوپر گوشت کی تہے لگا لیں گے اچھے طرح سے آپ نے اس کی تہے لگا لیں گے دیکھنے جہاں جہاں نہیں وہاں وہاں پہ اس کو ڈال دے جائیں اب اس کے اوپر ہمیں اید دفا پھر چاول کی تہے لگائیں گے اچھے طرح سے پھلا کے سارے جو سالن ہم نے اوپر لگایا تہے اس کو کور کر لینا ہے اچھے طرح سے چلیں چلیں جی اب اس کو سہی طرح پھلا لیں چلیں اب اس کے اوپر سالن کی تہے لگائیں گے پھر چلیں جی اب ہم نے دوسرا کوٹ پھر لگا دیا جو سالن تھا بچا ہوا سارا اس کی دوسری تہے لگا دی اب اس کے اوپر ہم چاول لگائیں گے چاول کے پھر تہے لگا دیں گے جو باقی بچے ہوئے ہیں چلیں جی اب اس کے اوپر ہم ہلکا سا زردہ رانگ چھڑک لیں گے ٹھیک ہے جو یہ زردہ رانگ ہے نا یہ ویسے میں تو لیمن جوس میں مکس کر کے پھر ڈالتی ہوں لیکن لیمن جوس مجھے بارکیٹ سے لیمن نہیں ملے اس وجہ سے میں لیمن جوس سکپ کر رہی ہوں لیکن آپ نے اس کے اوپر لیمن جوس بھی ڈال لیں کم از کم چار لیمن جوس آپ نے اس کے اوپر چھوڑ دینا ہے جس سے یہ بہت مزیدھار بنیں گے اب اس کے اوپر پھینک دیں سارے کے اوپر پھینک دیں چلیں جی اب ہم نے یہ ہری میچے کار لیں ہری میچوں کو اس طرح آپ چالو کے اندر دبا دیں تاکہ یہ اندر تک کل جائیں گے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے تین ہری میچے لگا دیں اب اس کو ہم نے دم پہ لگا دیں پھر جیسے میں دم ہو جائے گا تیار ہو جائے گی پھر آپ کو انشاءاللہ اس کی ویڈیو دکھاتی ہوں چلیں جی دس منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کو کھول لیا ہے چلیں جی یہ ہماری بریانی تیار ہے اسے ہم پلیٹ میں سرو کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں لیں جی ہماری مزیدار مسالے دار بریانی تیار ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے بنا کے پھر مجھے اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ کیسی بنی اگر آپ کو میرے ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو پلیز ضرور لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میں نیو ہوں پلیز مجھے سپورٹ کیجئے گا چلیں جی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو ٹھیک ہے جی اللہ نے گوان اللہ حافظ